بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل آپ دیکھ رہے ہیں چودری ٹاک یوٹیوب چینل میں چودری محمدی آسین اسلام علیکم ناظرین کیسے ہے اللہ کے فضل سے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم چکن اور شلگم کی سبزی بنا رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو پوری ویڈیو میں ٹیل بتا جائے کہ یہ سبزی کیسے بنائی جاتی ہے اور اس کا ذائقہ اور گریبی کس طریقے سے تیار کی جاتی ہے تو ویڈیو کو سٹارڈ کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں پہلی دفعہ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں چینل کو ضرور سبترائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ میں بیل نوٹفکیشن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے والے کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو آئیے ناظرین اب ہم وقت ضائع کیے بغیر اب ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیو سٹارڈ کرنے سے پہلے چینل کو سبترائب کر لیں بسم اللہ الرحمن 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 ویڈیو سٹارڈ کرتے ہیں ہم نے سبز مرچ اور ٹرماتر اس کو بھی کاٹ کے رکھ لیا اور پیاز کو ہم تھوڑا سا گولڈن براؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں پیاز ہمارا گولڈن براؤن ہو رہا ہے اب اس کے اندر ہم لسن ادرک کا پیسٹ ڈال کے اس کو بھی تھوڑا سا اس کے ساتھ ہی فرائی کر لیں گے دو چار منٹ اس کو فرائی کر لیں تو اس کی جو سمیل آنا آ جاتی ہے لسن ادرک کی وہ آنا بند ہو جاتی ہے اب اس کے اندر ہی ہم ٹماتر اور سبز مرچ کو بھی اسی کے اندر ہی ڈال دیں گے اسی تڑکے میں اگر ٹماتر مرچ تھوڑا سا فرائی ہو جائے تو اس کا ذائقہ زیادہ بنتا ہے ابھی تقریبا یہ ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم ریڈ مرچ میں دڑا مرچ ڈال رہا ہوں ایک چمچ وہ ڈال دیا ہے ایک چمچ میں نے اس کے اندر نمک ڈال دیا آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور تقریبا ایک چمچ ہی میں نے اس کے اندر ہلدی پاورڈر ایڈ کر دیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا فرائی ہونے دیں گے اگر آپ کا یہ تھوڑا بہت جلتا ملوم ہو تو آپ تھوڑا سا پانی بھی اس میں ایک دو چمچ ڈال کے اس مرچ ادرک اور ان سارے مسالے کو اچھی طرح سے فرائی کر سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم چکن جو ہمارے پاس تھا ہم سب سے پہلے وہ ڈال کے اس کو ہاف فرائی کر لیں گے کیونکہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے گا اس کے بعد ہم جب یہ ہاف فرائی ہو جائے گا تو تب اس کے اندر ہم شلگم کی سبزی ہے ہمارے پاس وہ ہم تب اس کے اندر ڈالیں گے اب یہ تقریبا ہاف فرائی ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے جو شلگم کاٹ کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم نے ون کیجی ایک کلو ہمارے پاس شلگم تھے اور آدھا کلو ہمارے پاس چکن تھا ان کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے مکمل طور پر مکس کر کے جب تمام سبزی کو یہ ہمارا مسالہ لگ جائے گا تب اس کو ہم تقریبا پاس سے چھ منٹ کے لیے اس کو ہم ڈھاپ کے رکھ دیں گے ابھی کچھ دیر کے لیے یہ بھاپ پہ ڈھاپا ہوا یہ تقریبا یہ ہاف گل چکا ہے اب ہاف ہم اس کو اسی طرح سے ہلا کے اس کو ہم فرائی کریں گے اب یہ اس کے اندر ہم کچھ دوسرے مسالے وغیرہ ایڈ کر دیں گے یہ موٹا کٹا ہوا دھنیا اور اس کے علاوہ زیرہ وہ بھی ہم نے ڈال دیا کچھ ثابت مرچیں اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور تھوڑا سا کٹی ہوئی دھنیا اس کے اندر ہم دھوک اچھی طرح سے صاف کر کے ہم نے رکھا ہوا تھا کاٹ کے وہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے یہ ہمارا اب سینل سبزی مکمل طور پر ماشاءاللہ تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست قسم کی آج کی سبزی تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ دیکھیں اس کی لکھ کتنی زبردست ہے انشاءاللہ یہ چیز دیکھنے میں اچھی لگتی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو کھانے میں بھی اچھی لگے گی اگر آپ کا ہوتل ہے یا آپ کا کوئی بھی ریسٹوڈنٹ ڈھاپا کسی جگہ پہ بھی آپ اس کا کاروبار کرتے ہیں اس طرح کے کہ سبزی بنا کر آپ اگر لوگوں کو پیش کریں گے انشاءاللہ آپ کا نام ہوگا اور آپ کا ایک برینڈ بنے گا تو آپ لوگوں اس طریقے سے سبزی ضرور بنائیں تو اگر ناظرین آج کی ہماری ویڈیو ہماری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ساتھ میں بیل نوٹیفکیشن کو ضرور پریس کیا کریں اور چینل کو سبترائب کریں اس کے ساتھ ہی حجاز چاہیں گے اللہ نکے بان پاکستان زندہ بات